اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمیر جو ہے یہ اس فیل اور حرف کے آخر میں آتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے درس نمبر 29 میں اسم زمائر پڑے تھے اور وہ ہم نے زمائر اسم کے حوالے سے پڑے تھے اس میں میں نے جسٹ ہنٹ دے کر کہ یہ فیل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ہم فیل میں جب جائیں گے تو پڑیں گے تو آج ہم نے فیل میں وہ پڑھ لی ہیں کمپلیٹ کر لی ہیں تو میں ان ساروں کو اکٹھا کر کے آپ کو یہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ وہ بتا دیتی ہوں ڈیٹیلز اسم کی تو آپ نے وہیں پہ پڑی ہیں فیل کی اب آپ نے ادھر پڑھ لی ہیں اب ہم ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ طلاب کو سمجھ آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں میں بتا دوں گی کہ کون سا ٹیبل آپ نے نوٹ کرنا ہے کیونکہ زمائر جو ہیں یہ بیکپون کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور بہت وافر مقدار میں قرآن پاک میں آئے ہیں تو چلیں ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور دوبارہ سے اب ریوائز کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ابھی فیل جب سے شروع کیا ہے فیل ماضی اور فیل مدارے میں ہم نے فیل ماضی میں دیکھا تھا کہ زمیر متصل مرفو یہ تھی یہ زمائر تھے مرفو کے طور پر پھر ہم نے منصوب دیکھے اور منصوب اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور فیل میں بھی ہم نے انہیں دیکھا جو وہ مفوول بھی ہی بن کر آتی ہیں اور فیل کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ گرین میں ہائلائٹ ہو گئے یہ جسٹ آپ کی ریوین ہو رہی ہے تاکہ آپ پشلا ریکول کر سکیں ان کو آپس میں جوڑ سکیں ان لنکس کو ادروائز یہ سارا آپ کو پتا ہے یعنی مرفو میں وہ جو اوپر ابھی ایکسپلین کیا ہے ریڈ میں یہ اور منصوب میں اس طرح سے فیل کے ساتھ اور اسم کے ساتھ بھی اور اب ہم دیکھتے ہیں اچھا منصوب میں اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں ضمیر مجرور بھی ضمیر منصوب کی طرح ہی ہے ہم کہتے ہیں کہ ضمیر متصل جو ہے یہ اس فیل اور حرف کے آخر میں آتی ہے مرفو فیل کے بعد فائل کے طور پر فیل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہے اور وہ چونکہ فائل بن فیل کے ساتھ فائل ہوتا ہے اور فائل جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اس لیے وہ ضمیر جو ہے وہ بھی مرفو ہوگی اور منصوب میں وہ فیل کے بعد آتی ہے لیکن مفول بن کر یہ دیکھیں نوسرا تھا تو ہو نوسرا ہو اس مذکر نے مدد کی اس مذکر کی دارابہ ہو اس مذکر نے مارا اس مذکر کو تو یہاں پر ہو مفول بن کر آیا ہے مفول بھی ہی یہ بھی اب آپ کو سمجھ آگیا ہے اور یہ باقی جو تین ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں آرڑی اس میں بس صرف یہ دو کلیئر کرنا تھی آپ کو مثلا منصوب حالت میں وہ حرف نصب کے بعد بھی آتے جس کو ہم بسکلی حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں وہ جو چند حروف تھے ان میں سے فرض کریں ایک لے لیتے ہیں انہ اور اس کے ساتھ میں نے لگایا کم کم کی ضمیر انہ کم بے شک آپ سب مذکر اور مجرور مجرور چونکہ صرف حالت جر صرف اسم میں ہوتی ہے فعل میں نہیں ہوتی اس لئے مجرور دونوں اسم کے ساتھ ہی ہیں یعنی یہ اسم کے بعد یعنی مدافعہ کے طور پر دین و کم دین و اور پھر کم ضمیر اور حرف جر کے بعد لا حرف جر ہے اور پھر ساتھ جسے کم میں نے ایک ہی ضمیر ذرا استعمال کیا تاکہ آپ کو آسان ہی رہے تو یہ چونکہ بہت اچھی طرح آپ کو پتا ہے اس لئے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے صرف ہم نے ضمیر متصل کو یہاں پہ اکٹھا کر لیا ہے یعنی یہ اسم کے بعد بھی آتی ہے یہ یہ فیل کے بعد بھی اور یہ حرف کے بعد بھی حرف نصب اور حرف جر اب یہ ضمیر متصل کمپلیٹ ہوگی چلیں اب اس کو حالت جر میں دیکھ لیتے ہیں حالت جر وہی ہے جو حالت نصب ہے بس صرف تھوڑا سا میں نے یہاں پہ ہماں اور ہماں بھی لگا دیا ہم بھی اور ہم بھی یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی یہ ضمیر لگی ہوئی ہوتی ہے اس کا مطلب کچھ بھی نہیں وہی مطلب ہوتا ہے اور جو فرق ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ منصوب حالت میں نہیں ہے اور مجرور حالت میں یہ ہے اگر ان چار زمائر سے پہلے زیر آ جائے یا ان چار زمائر سے پہلے حرف جار یعنی با فی اللہ اور الہ آ جائے تو پھر ہو جو ہے وہ اس طرح سے لکھی جائے گی ہماں کی بجائے ہوگا دیکھیں نا جیسے اگر اس سے پہلے زیر ہے تو زیر سے پھر ہماں پڑھنے میں دکت ہوگی تو اس لیے پھر اس کو زیر کے بعد پڑھا جائے گا اور اگر ہم ہے اس سے پہلے زیر لگی ہوئی ہو تو اس کو بھی پڑھنا مشکل ہو جائے گا پھر اس کو بھی ہم پڑھا جائے گا اس سے پہلے بھی زیر ہو تو اس کو بھی ہنا پڑھنا مشکل ہو جائے گا تو اس کو بھی ہنا پڑھا جائے گا اسم کے آخر میں خاص طور پر جب ہم نے اس پر رکھنا ہو تو صرف کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے مثلا یہ ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ آپ سب کے لیے آپ سب کا دین اور میرے لیے میرا دین سورہ کافرون کی آیت ہے نا تو یہاں پہ یہ دینی جو تھا اب یہاں پہ رکا جا رہا تھا یہ بیسیکلی یہ تھا دینی کیونکہ یہاں پہ یا ہے لیکن چونکہ جب یہاں پہ رکا جا رہا ہے اس پہ وقف کیا جا رہا ہے تو پھر اس طرح سے نہیں لکھا جاتا پھر اس کو کسرہ دے کر ادھر اس طرح سے لکھ دیا جاتا ہے یائی متقلم یہ ختم کہتی جاتی ہے فتح کلاہ واتی اونی یہ بھی ایسے ہی تھا اور اس کو بھی اس طرح سے ریپیزن کی ہے تو یہ بیسیک ڈیفرنسز تھے اب آپ نے اپنے پاس جو نوٹس بنا کے رکھنے ہیں وہ یہ ہیں زمیر متصل قرآن پاک میں تیرہ ہزار ایک سو اکانمے دفعہ تیرہ ہزار دو سو دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں اتنی دفعہ اتنی وافر مقدار میں استعمال ہوئی ہے اور اگر یہ اس پر آپ کی گریپ اچھی ہوگی تو آپ کی فاؤنڈیشن کافی مضبوط ہو جائے گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب تک آپ کو ہر بات بہت اچھی طرح ازبر یاد ہوگی ہوگی اس کو آپ نوٹ کیجئے اسی طرح سے اب آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی مرفوع منصوب اور مجرور اور اس کے بعد آپ اس گردان کو نوٹ کیجئے میں نے یہاں پر فیل مادی اور فیل مدارے دونوں کو لے آئی ہوں اور جو زمائر ہیں وہ صرف اس میں ریڈ کلر میں ریپریزنٹ کیے میں نے لیکن ساتھ ہی میں نے یہ فیل کو بھی تاکہ آپ کو آسانی رہے پہچان نہیں ہے تو اس طرح سے اب ضمیر متصل آپ کے پاس حالت رفع میں فیل کے بعد آتی ہے اور کیسے آتی ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے حالت نصب میں وہ فیل کے بعد بھی آتی ہے اور حرف کے بعد بھی آتی ہے حرف مشبہ بالفیل وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور مجرور حالت میں وہ اس مداف مدافل ہے اور اس کے علاوہ حرف جر کے بعد اور وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کی ڈیٹیلز آئیں اب ہم ضمیر منفصل کو دیکھتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے ضمیر منفصل مرفو یعنی جو سپریٹڈ ضمیر ہے وہ یہ ہے یہ تو ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہو چکی ہوئی ہے اور یہ اسم کے ساتھ آتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس ضمیر منفصل منصوب اس میں کیا آتا ہے دیکھیں آپ منصوب میں ایک لفظ ہے ایہ ایہ لگا دیں ساری جگہوں پہ ایہ 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 یہ ساری جگہوں پہ لگا دیں اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے ترتیب وار جیسے متصل میں تھا ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کی کما کن یا اور نا تو یہ پھر بن جائے گی ایہ ہو ایہ ہما ایہ ہم and so on اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ضمیر منفصل قرآن پاک میں اتنی دفعہ استعمال ہوئی ہے ضمیر منفصل مرفو اس سے پہلے آتی ہے اور چونکہ یہ تو پہلے آئے گی نا یہ بعد میں تو نہیں آئے گی یہ تو پہلے آئیں گی منصوب میں جب بھی استعمال ہوئی ہے وہ بیسیکلی مینی میں تخصیص پیدا کرتی ہے اور اس کا ترجمہ ہم عموماً کرتے ہیں صرف خاص ہی اور جو سب سے زیادہ اور بیسیک پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیل سے پہلے آتی ہے اور مفہود بھی ہی کے طور پر مثلا آپ کو یاد ہوگا ہم نے درس نمبر چھتیس میں غالباً جب ہم نے تھوڑی سی سورہ فاتح کیا کا گرمیٹیکل آنالیسس کیا تھا تو اس میں یہ کیا تھا ایا کا نابودو تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں یعنی نابودو ہم عبادت کرتے ہیں کا آپ کی تو اصولاً یہ ایسے ہے نابودو کا ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف خاص الخاص آپ کی عبادت کرتے ہیں صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں تو ظاہرہ یہ پھر کا پہلے آیا تو ایا کا یہ حالت نصب میں ہے لیکن کا کو ادھر لے آئیں گے اور جیسے ایا کا اس طرح سے جوڑ کے لکھیں گے ایا کا صرف آپ کی نابودو ہم عبادت کرتے ہیں اور پھر یہ مفول بھی کے طور پر اب یہ دیکھیں اس میں فیل بھی ہے فائل بھی ہے نابودو ہم عبادت کرتے ہیں اور مفول بھی کیا ہے کا لیکن ظاہر ہے یہ علیدہ سے نہیں آسکتا تو ایا کا یہ مفول بھی کے طور پر استعمال ہوئے لیکن یہ اگر پہلے آیا تو یہ اس طرح سے آیا ہے ایا کا نابودو سب سے امپورٹنٹ اور بیسک پوائنٹ یہ ہے یاد رکھنے والا آپ کے لئے ایا کے حوالے سے اس کے علاوہ اگر آپ میں ذکر و شوق اور بھی ہے تو بڑی خوشی کے بات ہوگی آپ پھر یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایا جو ہے یعنی ضمیر منفصل منصوب اور کس کس کے بعد آتی ہے حرف عطف کے بعد یعنی یہ دیکھیں صرف اس مذکر کا اللہ کے بعد آتی ہے اسی طرح زمیل متصل منصوب کے بعد بھی آتی ہے مستر کے لیے مفہول بیہی کے طور پر بھی آتی ہے جن کو آگے مزید ڈگن کرنے کا شوق ہے اور شوق ہونا بھی چاہیے وہ اس طرح سے ان کو دیکھ سکتے ہیں ادروائز جو ناگزیر ہے کہ اس کو ہر صورت یاد رکھا جائے وہ یہ ہے اب ہم نے اس کی حالت رفع بھی پڑھ لیے اور حالت نصب بھی پڑھ لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حالت جر میں کیا ہوتا ہے تو جی ضمیر منفصل حالت جر میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہوتی ہی نہیں اس کو نوٹ کریں اپنی ڈائریز میں اپنے ایسے نوٹ میں جو ہمیشہ آپ کے پاس رہنے چاہیے ضمیر منفصل اس کے یہ مختلف نام ہے اوریجنل بھی کہہ سکتے ہیں انڈیپنڈنٹ بھی سیپریٹ بھی ڈیٹیشٹ بھی حالت نصب میں یہ اس طرح سے ہے اور حالت جر میں یہ پائی ہی نہیں جاتی ابلی لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ